سب دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں آپ وہاں سبزوریشن لے کرائیں تو یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہاں پر کبھی کوئی انیون چیز آپ نے پروگرام ہو رہا ہے ورکشاپ ہو رہی ہے وہاں بیٹھے دینے کبھی کچھ ہو گیا پروگرام یا ورکشاپ میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کوئی بہت عجیب و غریب واقعات تو نہیں ہاں اس طرح کی کچھ واقعات ہمارے ساتھ آئے ہیں جہاں پر میں جب اپنی ٹیم کو جب ہم ایسا کوئی ایوینٹ کرنا جاتے ہیں تو میں ان کو انسٹرکشن ضرور دیتا ہوں کہ جی آپ نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اپنے ذکر اذکار اور یہ چیزیں سب کر کے آنے ہیں اس کے باوجود کوئی ایک آدھ دفعہ ہوا کہ جس طرح وہ ایک ہمارے ایک اور ادارہ ہے جس کے وہاں پر ایوینٹ کرتے ہوئے وہ مائک کی تاریں باہر نکلیں خود بخود سے اور اس قسم کی کچھ چیزیں ہوئیں جس کے وقت اور ایک دفعہ ہمارے دفتر میں ایک شخص تھے بھائی تھے وہ آئے وہ تھے ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں میں ہم لوگوں کو یعنی ان کا وہ کہتے ہیں نا جن کی حاضری ہوگی تو ہم نے وہاں پر تھوڑا سا ان کے بردم وغیرہ بھی کیا الحمدلہ وہ جس طرح جس طرح قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھیں اور بالخصوص اس میں آیت القرصی اور آخری دو آیات صورت البقرہ کی اور جو بھی یعنی اس میں صورت الاخلاص وغیرہ تو اس پہ آیات کے اوپر ان کا ریاکشن جو ساتھ ساتھ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے ان کی اوپر اثر کر رہی تھیں تو ایسے بھی کچھ عجیب و غریب واقعات معاملات نا صاحب یہ جو منتجن خیالی ہے پریشان ہو جانا ہے بڑی قیمتی بات کی ہے صلی اللہ صاحب نے اس کے انتیجے میں شیطان کو نقب لگانے کا موقع ملتا ہے ایمان کی دیوار کمزور ہوئی تو وہ اندر داخل ہونا شود اس کے لیے بھی ورکشاپ میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کچھ چیزیں جی بے شک ہمارا کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح آپ نے جناہاں مطلب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کا اگر خوف انسان کے دل میں ہو تو پھر وہ کسی چیز کا خوف اس کو نہیں ہوتا اور جب بھی اس کو یہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اس کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھوت ہے کوئی اور چیز ہے ایسی چیزوں کے بارے میں ان کے خیالات آتے ہیں جن کے علاوہ بھی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ذکر کیا کہ خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان نم مارج من نار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا جنوں کو پیدا کیا اب وہ جنوں کا لوگ اپنے اوپر خوف خود سے تاری کر لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو بہترین تو مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان ہیں تو انسان اپنے آپ کو جب کم تر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے اکرام کر دیا ان کو ایک مقام مرتبہ دیا اور اصل میں جو اس مسئلے کا جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی یعنی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ جو ابلیس کا پہلا جو سجدہ تھا جس کا اس نے انکار کیا تھا وہاں سے اس نے اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے لوگوں کو گمراہی کا سلسلہ شروع کیا اب اسی طرح سے جب یہ جن آکے انسانوں کے ساتھ پہلے چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کو درانے کے لیے خوف کرنے کے لیے ایک جو ایمان والا شخص ہو اس کو درنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے عمر اللہ خطاب جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ عمر تم کیا کرتے ہو تم گھر سے نکل کے ایک طرف جاتے ہو تو کبھی بھی کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے اور لوگ اکثر اوقات جب اس ٹاپک پہ بھی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر خوف تاری ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ خوف اگر ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنا چاہیے جس کو ہم تقویٰ کے نام سے جانتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے پھر سب چیزیں چلی جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اسی طرف لے کے آنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان اپنی باقی جو آپ کے معاملات ہیں اچھے مسلمان بن کے رہیں ٹھیک طرح سے رہیں اپنی باقی حفاظتی جو آپ صلی اللہ نے چیزیں سکھائی ہوئی ہیں گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی دعا ہے بسم اللہ تبکلتو اللہ اللہ حاولہ والا قوتہ اللہ باللہ اور اسی طرح سے صبح شام کی اذکار ہیں یہ چیزیں اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ رحمان بہت حد تک مسئلہ آپ کا چلا جائے گا سب لوگ آتے ہیں ورکشاپ پر بیٹھتے ہیں فیڈ بیک کیا آتا ہے جو پرابلمز ہیں اس میں لوگ آپ سے آ کر شیئر کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو جی جی بے شمار میرے پاس اس وقت ابھی بھی میرے پر شاہد جو نہ گھر میں دھیروں پرچیاں پڑی ہوئی ہیں جن پہ لوگ وہ لکھ لکھ کے سوال بیج دیتے ہیں کچھ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی آن لائن فیڈ کے ذریعے آنسر کر دیں کبھی ہم جگہ پہ بھی کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میمبر جو ہے پورے پاکستان میں آپ نے بتایا کہ ہم سلسلہ بڑی بڑی جگہوں پر ہیں کتنے لوگ شامل ہیں ہمارے ساتھ ہر شہر میں تقریباً اسلامباد لاہور اور کراچی اس میں علماء ہیں علماء سے ہم لوگ رہنمائی لیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بھی ساتھ آپ شامل کرتے ہیں کالنگ یونیو سیکھ رہا ہے یا اور اسرہ کے لوگ ہیں میں یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں سننے والے سننے بڑی توجہوں کے ساتھ کہ لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں گے نا اس بات کے بعد یہ تو خیر کا کام ہے لوگ کے مسائل کو ختم کرنا تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے تو اس میں آپ کو اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو آپ کیسے اس کو ویلکم کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے فیس بک پر اوپر پیجز ہیں ہم سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں چونکہ ادارے کا نام ہی یوز کلب ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے کم از کم ان کی رہنمائی ہو جائے اس کے علاوہ بچوں کی اور جو ذرا سینئر لوگ ہیں ان کی بھی ہو جائے بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارا جو کانٹینٹ ہے جو ہمارا مواد ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ کم از کم جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جس سے مراج سکول کالج یونیورسٹی اور اس سے آگے کے جو لوگ ہیں ان کو اگر ہم لوگ ابھی وہ شعور دینے وہ ان کے اندر علم پہنچا دی جائے تو انشاءاللہ انہوں نے ہمارے ملک کو آگے جا کے سنبھالنا ہے تو ان کے کم از کم جو خیالات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں یہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے اور مینلی ہمارا کام جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ ہے دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح اور ان کو یعنی اس طرح سے کہ ہم ایک اچھے اور محضب شہری بنا سکیں ہماری کوشش اس بات پہ یہ جو جادو اور جنات کا مسئلہ ہے یہ چکے ایک بہت جسے ہم کہتے ہیں frequently asked questions اس کا ایک چیز تھی جس کو ہم لوگوں نے لیا اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم کور کرتے ہیں لیکن یہ ایک ہمارا بہت اہم ایک اس کا آپ سمجھنے کے وہ بن چکا ہے وہ تو ٹھیک اور بھی غم ہے زمانے میں جادو کے سوا لیکن فوکس اس پر آپ نے کیا اور چیزیں بھی ساتھ آپ بیان کرتے ہیں میں یقین ہم یہ خواہش بھی رکھتا ہوں اور ہم اس کا انتظام بھی کریں گے کہ ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے جو آپ کا انڈریس ہے اور جو آپ سے رابطہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر موجود ہو جائے ریشاہ آپ سمجھیں ورکشاپ ہو رہی ہے آپ مختلف شہروں میں کرتے ہیں اس وقت پورا ملک اور بیرون ممالک بھی لوگ اس ورکشاپ بھی شریک ہیں اور آپ اس کو وائن اپ کر رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک دو جملوں میں آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ذرا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت حتم ہو رہا ہے تو میں چاہ رہوں گے آپ سے کچھ بات کر لی ہمارا آخری جو پیغام ہوتا ہے عام طور پر کسی بھی ورکشاپ یا بالخصوص اس ورکشاپ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ناظرین و حضرات خواتین و حضرات جو بھی سب ہیں وہ سب جو ہیں وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو بہتر کریں ایک اگر میں اس میں کہونا کہ وہ اپنے رشتے کو بہتر کریں اس میں جس طرح بھی بتایا ہے صاحبی صاحب نے نماز ہے بپردگی ہے اس کو تصیح کیا جائے گناہ ہے ان کو چھوڑا جائے جو کوئی انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کونسی چیزیں ان سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے علاج کی بیج میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا یعنی بتا دیا کہ جب ہر مسئیبت تمہارے پر جو آ رہی ہے وہ تمہارے آپ آمال کی رشتے ہیں تو اگر گناہ اور مسئیبتیں ساتھ ساتھ ہیں تو اگر میں گناہوں سے توبہ کر لوں گا تو یقین ہے مسئیبتیں بھی چلے جائیں گے کیونکہ اصل میں ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی ہے کن فیقون اللہ کے لئے دی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس رب کو رازی کریں اس رب سے اپنی تعلق صحیح کریں وہاں پہ جب آپ کا صحیح ہو جائے گا مذہب سارا معاملہ تو باقی سارے مسئلے بھی حال ہو جائیں گے انشاءاللہ یا ایوہل انسان ما غررہ کبی ربکل قریب اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے مہربان رب سے دھوکے میں دار لکھا ہے بڑی خوبصورت بات کی رائے صاحب نے کہ وہ تعلق مضبوط کر لیا جائے تو باقی ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے میں آپ کی طرف سے بھی اور میں تو خادم ہوں محترم ورانا عبدالحمی سلفی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وہ قوت عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ان ظلمات کا خاتمہ ہو رہا ہے آج سب میں آپ کے خدمت سلام عرض کرتا ہوں آپ نوجوان آدمی ہیں لیکن سچی بات بڑا مزا آیا ہے اور یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو خیر کے سلسلوں کو اتنا بڑھانے کہ اس ملک کے سارے لوگ پوری دنیا کی ظلمات کا خاتمہ کرنے کا سبب بن جائے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان اجاز احمد کو اجازت مرحبت فرمائیے السلام علیکم مرحبت اللہ اشتغفر اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل يا حی يا قیوم برحمتك اشتغفر لا حول ولا قوة الا بالله اعوذ بکلمات اللہ الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق الا طالق يطرق بخير يا رحمن اعوذ بکلمات اللہ الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق الا طالق يطرق بخير يا رحمن بسم الله الذي لا يظرم عسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اجرنا من الماء اللهم اني اعوذ بك من الخبس والخبائف اللهم اجرنا من خبس والخبائف امتا مسلمتا لك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَ لَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے